ایسی طرح خواف ہے خوافو یہ باب سمیعہ ہے بھئی ہاں بھئے ہاپو یہ بھی باب سمیعہ یا باب علیمہ بھی کہتے ہیں بھئی طالعی طولو یہ باب ہے شرفہ کا بھئی یا کروما وَقَذَلْ أَبْوَابُ الْمُنْشَعِبَتُ اور اسی طرح ابواب منشعبہ ہیں بھئی انشعبہ یا انشعبو انشعاب کے معنی ہوتے ہیں شاخ کا نکلنا بھئی شاخ نکلنا بھئی پھیلنا تو ان سے آگے یعنی ان ابواب سے جو آگے شاخیں نکلتی ہیں مراد ہے سلاتی مزید کیونکہ سلاتی مزید کی بارہ ہے سلاتی مجرد کی بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی چنانچہ باب افعال دیکھو اب وہ سلاتی مزید سی کہہ رہے ہیں اسی طرح ابواب منشعبہ ہیں یعنی ان سے جو آگے ابواب سلاتی مزید سی کے آتے ہیں اب وہ ذکر بھی کرنے لگے ہیں چنانچہ باب افعال اغاث یغیس اغاثتا فہو مغیس واغیس یغاث اغاثتا فذاک مغاث الامر منہ اغت والنحی عنہ لا تغت باب افعال ہے یہ بھئی اما اخیالا واغیاما آپ کی کتابوں میں کیا اخیالو ہے یہ ماضی ہے مولانا اخیالا واغیاما یہ بھی باب افعال ہے اکراما دیکھو اکراما وزن پر آئی ہے ماضی بھئی یا سمت اللہ اکراما تو کہتے ہیں باقی اخیالا اور اغیاما ومانین دیا اور ان جیسے جو ہیں یعنی ان جیسے جو ابواب ہیں شازت یہ کیا ہیں شاز ہیں بھئی کیونکہ ان میں بھی کیا ہونا چاہیے تھا اعلال ہونا چاہیے تھا بھئی یا کہ حرکت نقل ماہ قبل کو نقل کر کے اسے کس سے بدلنا چاہیے تھا حلیت سے بدلنا چاہیے تھا لیکن یہاں نہیں بدلا گیا تو کہتے ہیں یہ شاز ہیں یعنی خلاف القیاس ہیں بھئی اب اغاثتن مستر آیا اس کی تعلیل کا بطلار اصل میں کیا تھا اور یہ کیسے اغاثتن بنا پہلے اس میں ہونے والی تعلیل ذکر کریں گے پھر قانون ذکر کریں گے کہتے ہیں اغاثتن دراصل اغواسن اکرامن دیکھا اکرامن اغواسن بودوئی اصل میں اغواسن تھا حرکت وورا نقل کردہ بما قبل دادن واؤ کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی واؤ را علف کردند اور واؤ کو علف کردیا بعد ہو دو ساکن بہا مام دند اس کے بعد دو ساکن اکٹھے آگئے دو علف اکٹھے ہوگئے اول را حضف کردند پہلے کو حضف کردیا وعیوز او تا در آخرش در آور دند اور اس کے عیوز میں اس کے آخر میں تا لے آئے بھئی تا در آخرش در آور دند اس کے آخر میں تا لے آئے تو اغاثتن شد بھئی اغاثتن ہوا بھئی اب قانون بتلا رہے ہیں کہ کہاں پر یہ تا لائیں گے کیا صورت ہوگی کہتے ہیں قانونوہو اس اعلال کا قانون وہ یہ ہے ہر حرف کے در مصدر ساکت شواد ہر حرف جو کہ مصدر میں ساکت ہو جائے بھئی اغاثتن مصدر تھا نا یہاں ایک باؤ گیرہ ہے تو ہر وہ حرف جو کہ مصدر کے اندر ساکت ہو جائے بغیر التقائے تنمیم التقائے تنمیم کے بغیر بھئی بعض وقت التقائے ساکنین آتا ہے دو ساکین جمع ہو جاتے ہیں جن میں سے ایک ساکین کیا ہوتی ہے تنمیم کیا ہوتی ہے تنمیم ہوتی ہے جیسے رضان مالانا اصل میں کیا تھا رضائیون یا متحرک کی اس کا ماقبل مفتو تھا اس کو کس سے بدلا علف سے بدل دیا علف اور نون تنمیم میں کیا آیا اجتماع ساکنین على غیر حد ہی آیا تو علف گر گیا تو یہ علف کس وجہ سے گھرا ہے اجتماع ساکنین اور کس کے ساتھ آیا تھا وہ اجتماع ساکنین نون تنمیم کے ساتھ کس کے ساتھ نون تنمیم تو جو بھی خرق گرے مصدر کے اندر اور بغیر التقائے تنمیم کے ہو یعنی تنمیم کے ساتھ اجتماع ساکنین کے وجہ سے نہیں گرا کسی اور وجہ سے گرا ہے تو عیوزِ او تا در آخرش در آور دند تو اس کے عیوز آخر میں کیا لے آتے ہیں تا لے آتے ہیں تو تنوین کے ساتھ اجتماع ساکر نائم کے ورے سے جو گرا ہو وہاں تانی لائیں گے باقیوں میں تا لے کر آئیں گے بھئی چنانچہ عیدتن و سعتن و اغاثتن و استغاثتن بھئی عیدتن اصل میں کیا تھا ویعدن تھا بھئی ویعدن پھر وہاں کی حرقت ماباد کو نقل کر کے وہاں کو حضف کر لیا گیا اور وہاں حرف گیرا تھا تنوین کے ساتھ اجتماع ساکر نائم کی وجہ سے نہیں گیرا شرط پوری ہے لہٰذا عیوز میں اب آخر میں کیا لے آئے تا لے آئے بھئی تو عیدتن ہوا اسی طرح سعتن اصل میں کیا تھا ویسعن تھا بھئی تو اسی طرح اغاثتن میں بھی وہاں گیرا استغاثتن میں بھی وہاں گیرا لیکن تنوین کے ساتھ التقائ ساکر نائم نہیں آیا تھا اسی طرح سب کے آخر میں تا لے آئے بھئی وَمِن بَابِ الْإِفْتِعَالِ بَابِ اِفْتِعَالِ سے بھئی یہ اجواب کے ابواب چل رہے ہیں بھئی بابِ اِفْتِعَالِ سے اجواب جو ہے اختار اے اختار اے اختیاراں فہو مختارن الامر منہ اختار ونہی عنہ لا تختار دیکھئے دردان کیسے طرح اختار اے اختار اے اختیاراں فہو مختارن اس میں فاعل مختار ہے وَأُفْتِعَالِ اختیاراں فدا کا مختارن اس میں مقہول بھی مختار ہے تو دونوں کی صورت ایک جیسی ہے اس میں فاعل بھی مختار اس میں مقہول بھی مختار لیکن دونوں کی اصل الگ الگ ہے اس میں فاعل تھا بروزن مختائلن مفتعلن مختیرن یا پر کیا تھا تسرہ اور اس میں مفہول کس وزن پر تھا مفتعلن تو مختیرن تھا بی یا پر فتحہ تھا تو اصل ان دونوں کی الگ ہے اگر تیس وقت اس میں فائل اور اس میں مفہول دونوں کی صورت ایک جیسی ہے مفتارن ہے تو کہتے ہیں اس میں فائل و اس میں مفہول ہر دو بریق طریقان اس میں فائل اور اس میں مفہول دونوں ایک ہی طریقے پر ہیں مگر یہ کہ اس میں فائل جو ہے مفتعلن بی کسر العین کے کسرے کے ساتھ و اس میں مفتعلن بی فتح العین عین کے فتحے کے ساتھ ومن باب الانفعالی اور باب انفعال سے اجواب جو ہے انقاد ینقاد انقیادا فہو منقاد الامر منہ انقاد والنہی عنہ لا تنقاد انقاد اصل میں کیا تھا انقواد ومطارق مقبل فتحہ اس طول سے بدلہ انقاد ہوا بی جسی طرح انقیاد میں اصل میں کیا تھا انقواد وی ووق سے ماقبل کسرہ تھا اس کو کس سے بدل دیا یا سے بدل دیا انقیاد ہوا ومن باب الاستفعالی اور باب الاستفعال سے اجواب جو ہے استعان یستعین استعانتا فہو مستعین الامر منہ استعین والنہی عنہ لا تستعین یہ سارے ابوابہ پڑھ چکے ہیں بھئی اما استخوض یستخوض شادست بھئی استخوض یستخوض کے اندر تعلیل نہیں کی بھئی ہونا تو کیا چاہیئے تھا استخوض یستخوض لیکن تعلیل نہیں کی بھئی کہتے ہیں شادست یہ کیا ہے شاد ہے خلاف الخیاض ہے بھئی سمجھ میں آیا آپ نے پڑھا تھا بعض وقت بعض ابواب کو اصل مادہ پر دلالت کیلئے کیا کرتے ہیں اُس میں اعلال نہیں کرتے سر کے اعلال کرتے ہیں بھئی ودر ابواب دیگر از اجواب اعلال نئے افتادا اور دیگر اجواب کے ابواب میں اعلال نئے واقع نہیں ہوا یہ سلاسی مزید کے کچھ ابواب تھے جن میں تعلیل ہوتی ہے باقی آگے چند ابواب ذکر کر رہے ہیں ان میں تعلیل نہیں ہوتی چنانچہ من باب تفعیلی چنانچہ باب تفعیل سے حول یحول تحویلا دیکھو اس کے اندر کوئی تعلیل نہیں ہوئی اور باب تفعیل سے اجوابی تحول یتحول تحولا فہو متحول وتحول یتحول تحولا فذاکا متحول الامر منہ تحول والنہی عنہ لا تتحول ومن باب المفاعلہ اور باب مفاعلہ سے ناول یناول مناولتا فہو مناول ونوول یناول مناولتا فذاکا مناول سنے اسم فائل مناول اسم مفعول مناول الامر منہ ناول والنہی عنہ لا تناول ومن باب التفاعلی اور باب تفاعل سے اجواب تناول یتناول تناولا فہو متناول الامر منہ تناول والنہی عنہ لا تتناول وعلا حادل قیاس اور اسی طریقے پر قیاس ہے آپ تمام گردانیں اس طرح کر سکتے ہیں صرف ناقصی ناقص کی گردان اجواب کی بات قتم ہوئی اب ناقص کی بات کریں گے دعا یدعو دعاء ودعوطن 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 لکھا اس کے چار مصادر ذکر کر دیئے بھئی سمجھ میں آیا بھئی یہ ضروری نہیں یہ تیس چار ہی آئیں ہو سکتا ہے اور بھی مصادر آتے ہیں چند مشہور ذکر کر دیئے جاتے ہیں فَهُوَ دَاعِن وَدْدُعِيَ يُدْعَا دعاءً فَذَاكَ مَدْعُوُن الْأَمْرُ مِنْهُ اُدْعُو وَالنَّهِ عَنْهُ لَا تَدْعُو دعاءً در اصل دعاءون گود دعاءون اصل میں کیا تھا دعاءون تھا بھئی علیت کے بعد وَو تھا وَو رَا حمزہ کردند وَو کو حمزہ کردیا دعاء شُد دعاء اُن ہوا بھئی اب قاتالی ذکر کردی قانون ذکر کر رہے ہیں قانون اس اعلال کا قانون وہ یہ ہے ہر وَو وَیَعَئِ کے بعد از علیف زائدہ برطرق اختد ہر وہ وَو اور یاد جو کہ علیف زائدہ کے بعد طرف میں واقع ہو وَیَا تَرْحُکْمِ طَرَف طرف میں ہو یا طرف کے حکم میں ہو آن رابہ حمزہ بدل کنن اس کو کس سے بدلتے ہیں حمزہ سے بدلتے ہیں چنانچہ دعاؤن بھئی غداعتن غداعتن بھئی اس کے ساتھ تعمیلی ہے مالا نا تا تو لیکن یہ تا کے بغیر بھی استعمال ہوتا ہے بھئی تا کہ بھئی دیکھیں انہوں نے کہا کہ وہ وَو اور یا جو طرف میں واقع ہوں علیف زائدہ کے بعد یا طرف کے حکم میں ہوں طرف کے حکم میں ہونے کا کیا معنی یعنی ان کے ساتھ تا تانیس ملی ہے لیکن تا تانیس آپ جانتے ہیں بھئی کبھی آتی ہے اور کبھی نہیں آتی قائمن قائمتن ذاربن ذاربتن تو دیکھو ذاربتن میں تا تانیس نہیں ہے ذاربتن میں تا تانیس ہے تو جہاں مذکر اور مونس میں فرق کرنے کے لیے مونس کے لیے تا لاتے ہیں مذکر کے لیے تا کو تا کو ختم کر دیتے ہیں تا نہیں لے کر آتے تو یہ حکم طرف میں ہے یہاں پر اگر اس تا سے پہلے کیا آجائے وَو یا یا علیف زائدہ کے بعد تو ہم کیا کہیں گے یہ حکم طرف میں ہے اس کو بدلیں گے کیونکہ طرف میں تو نہیں لیکن طرف کے حکم میں ہے کیونکہ یہ تا کبھی آتی ہے اور کبھی نہیں آتی اسی طرح علیف تسنیہ ہے سمجھ میں آیا ہے جیسے رجلون رجلانی رجلون مفرد میں علیف تسنیہ نہیں ہے لیکن رجلانی میں کیا ہے علیف تسنیہ موجود ہے اس طرح کے لفظ جہاں تا مذکر کے لیے نہیں ہوتی مونس کے لیے ہوتی ہے یہ علیف تسنیہ ہے ان سے ما قبل اگر وہ وَو اور یا آ جائیں جن سے ما قبل علیف زائدہ ہے تو بھی یہ طرف کے حکم میں ہیں اور اس میں تعلیل کریں گے اور اس کو کس سے بدلیں گے حمزہ سے بدلیں گے جیسے غداعتن وَسَقَاعُن بھئی وَسَقَاعَتُن جی سو سقاعُن وَسَقَاعَتُن دیکھو تاکہ بغیر بھی استعمال ہوتا ہے بھئی تاکہ ساتھ بھی وَدَرْ عَدَاوَتُن وَسَقَاعَتُن بَسَلَامَتْ مَانَتْ عَدَاوَتُن وَسَقَاعَتُن میں وَوْرِيَا سَلَامَتْ رَحِهِ بھئی زیرہ سے نظر طرف آس وَنَظَرْ حُکْمِ طرف اس لیے کیونکہ نہ تو یہ طرف میں ہیں اور نہ طرف کے حکم میں کیا مانا بھئی ابھی آپ نے بتایا ہے تاہ تانیس کے بھی آتی ہے کبھی نہیں آتی اس سے ماں قبل وَاو اور یہ آئے تو وہ کس کے حکم میں ہیں طرف کے حکم میں ہیں تو یہ بھی طرف کے حکم میں ہونے چاہیے ان کو بھی بدلنا چاہیے کہتے ہیں نہیں بھئی یہ نہ طرف میں ہیں نہ طرف کے حکم میں ہیں وجہ یہ میں نے ابھی بتلایا وہ تاہ جو مذکر مونس میں فرق کرنے کے لیے لاتے ہیں مذکر کے لیے نہیں ہوتی تاہ مونس کے لیے ہوتی ہے جیسے ذاربن تاہ نہیں ہے ذاربتن تاہ ہے لیکن یہ عداوتن سقایتن یہ تاہ کے بغیر استعمال ہوتے ہی نہیں یعنی تاہ کے بغیر یہ لفظ آتا ہی نہیں اور جبکہ ماں قبل میں غداعتن جیسے تاہ کے ساتھ آتا ہے غداعن بغیر تاہ کے بھی آتا ہے سقاعن جیسے بغیر تاہ کے ہے سقاعتن تاہ کے ساتھ بھی آتا ہے سمجھ میں آیا تو وہ تاہ کے بغیر بھی استعمال ہوتے ہیں لہٰذا وہ تاہ اگر آ بھی جائے ہم یہی کہیں گے کس کے حکم میں ہیں طرف کے حکم میں لیکن یہ تو تاہ کے بغیر استعمال ہی نہیں لفظہ ہی اس طرح کیا گیا ہے تو عداوتن استعمال ہوتا ہے عدابن کبھی بھی نہیں استعمال ہوتا سقایتن استعمال ہوتا ہے سقایون کبھی بھی استعمال نہیں ہوتا اس لیے میں وہ روا یا سلامت رہے زیران چھے نہ در طرف ہست و نہ در حکم طرف کسی کیونکہ نہیں نہ تو یہ طرف میں ہیں اور نہ حکم طرف میں وَدَرْرَائِنْ جَمْعِ رَائَتُنْ بَسْلَامَتْ مَانَتْ زیران چھے مَا قَبْلِ اُوْ اَزْعَلِكْ مُبْدَلَسْ بَئِ رَائِنْ جَمْعِ رَائَتُنْ بَي یاد رکھئے مصنف نے اس کو جامع کہا لیکن یہ جامع نہیں ہے وہ الفاظ جہاں مفرد کے لیے تا لاتے ہیں اور غیر مفرد میں تا کو ختم کر دیتے ہیں وہ اس میں جنس کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے اس میں جنس کہلاتا ہے جیسے مفرد کے لیے کہتے ہیں رَائَتُنْ بَي اور غیر مفرد کے لیے پھر کیا استعمال کرتے ہیں تا کو ختم کر دیتے ہیں رَائِنْ کہتے ہیں جیسے قَلِمُنْ وَقَلِمَتُنْ بَي تَمْرُنْ وَتَمْرَتُنْ بَي تو یہ جو تمرن ہے یہ جو رَائِنْ ہے یہ جو قَلِمُنْ ہے یہ جمع نہیں ہے کیونکہ جمع کا اطلاق تو کم از کم تین پر ہوتا ہے لیکن یہ اس میں جنس ہے اور آپ نے پڑھا ہے اس میں جنس کا اطلاق قلیل اور کثیر پر ہوتا ہے یعنی ایک پر بھی اطلاق ہوتا ہے اور کثیر یعنی تمام افراد پر بھی اطلاق ہوتا ہے اگر یہ جمع ہوتی تو اس کا اطلاق تو ایک پر نہیں ہونا چاہیے تھا جمع کا اطلاق تو کم از کم کتنے پر ہوتا ہے تین پر ہوتا ہے لیکن اس کا اطلاق ایک پر بھی صحیح اور تمام پر بھی صحیح رائن جھنڈے کو کہتے ہیں بھئی رائے سورہ سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ اتنے جنس ہیں والا نا جس اطلاق قلیل اور کثیر پر ہوتا ہے جمع نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں رائن جمع رائیتن بھئی رائن جمع رائیتن اس کے اندر یہ بھئی علف کے بعد کیا آئی ہے علف کے بعد یا آئی ہے اس کو کیوں نہیں بدلا گیا حمزہ سے کہتے ہیں بھئی ہم نے کہا تھا علف زائدہ یہ علف زائدہ نہیں ہے یہ تو حرف اصلی ہے کلمہ کا واؤ سے بدل کر علف پایا ہے لہٰذا یہاں پر شرطی پوری نہیں ہے ہم نے کہا تھا علف زائدہ کے بعد ہو یہ علف زائدہ کے بعد نہیں ہے لہٰذا قانون جاری نہیں ہوگا تو اس کو حمزہ سے نہیں بدلیں گے بھئی تو کہتے ہیں جمع رائیتن بھئی سلامت مانت جس کے اندر یا سلامت رہی زیران کے ما قبل ہو علف مبدلست زائدہ نہیں اس لئے کیونکہ اس کا ما قبل جو ہے علف سے مبدل ہے علف سے بدلا گیا ہے بھئی اس کا ما قبل کیا ہے علف سے بدلا گیا یعنی یہ اس کا حرف اصلی ہے یہ جو علف نظر آ رہا ہے تو یہ علف بدل کر لیا گیا ہے اس حرف اصلی سے یہ علف زائدہ نہیں ہے بھئی یہ زائدہ نہیں ہے بھئی یدعو دراصل جی یہ تو تھا مستر کی تعلیم اب مزارے کے بارے میں بتلا رہے ہیں یدعو دراصل یدعوو بروزنے یان سورو یدعو جی تو یدعو دراصل یدعو بھوت یدعو اصل میں یدعو تھا وہ را ساکن کردن وہ کو کہہ کیا ساکن کیا یدعو شد بیت کیا ہوا یدعو بیت قانون ذکر کر رہے ہیں بھئی قانونہ اس اعلال کا قانون وہ یہ ہے کہتے ہیں ہر واؤ اور یائے کے برطرف باشد ہر وہ واؤ اور یا جو کہ طرف میں ہو مضموم یا مقصود اور مضموم ہو یا مقصود آگے آپ کی کتابوں میں عبارت کس طرح آئے ہیں آن را ساکن کنند بھئی بھئی یہاں یا تو اور عبارت ہونی چاہیے کتابت کی غلطی ہے عبارت رہ گئی ہے نشان لگا لیں عبارت لکھ لیجئے مضموم یا مقصود کے بعد مقصود کے بعد عبارت آئے گی مقصود اور آن را اس کے درمیان عبارت آئے گی بھئی نشان لگا لیں ہاشیہ کا اور وہ کنارے پر لکھ لیں وَمَا قَبْلِ اُوْ نِيزْ مضموم یا مقصود باشد وَمَا قَبْلِ اُوْ وَمَا قَبْلِ اُوْ نِيزْ مضموم یا مقصود باشد وَمَا قَبْلِ اُوْ نِيزْ مَضموم یا مقصود باشد لکھ لیا بھئی عبارت کس طرح ہوئی دوبارہ سنو قانون ہر واوے ویائے کے برطرف باشد مضموم یا مقصود وَمَا قَبْلِ اُوْ نِيزْ مضموم یا مقصود باشد آن را ساکن کنند ٹھیک ہے بھئی تو یا تو یہ عبارت کتابت کی غلطی ہے یہ رہ گئی ہے یہاں یا بس یہ پھر آپ شرط کے طور پر یاد رکھیں اس قانون کی شرط ہے بھئی تو کہتے ہیں ہر واو وور یا کے طرف میں ہوں مضموم یا مقصود وَمَا قَبْلِ اُوْ نِيزْ مضموم یا مقصود باشد اور ان کا ماقبل بھی کیا ہو مضموم یا مقصود آن را ساکن کنند اس وور یا کو کیا کر دیتے ہیں ساکن کر دیتے ہیں وہ حرکتیں اور احضف کنند اور اس کی حرکت کو حضف کر دیتے ہیں چنانچہ یادعو اصل میں کیا تھا یادعو وَمَزْموم اور اس کا ماقبل بھی کیا ہے مضموم ہے وَيَرْمِ اصل میں کیا تھا یَرْمِیُقْ بَرْوَضْنِ یَذْرِبُ دیکھو یا مضموم ہے طرف میں ہے اور ماقبل مقصود ہے شرکوری وَدَاعِ دَاعِ اصل میں کیا تھا دَاعِ دَاعِ وَن جی دَاعِ وَن اچھا صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو وَو مضموم ہے اور ماقبل مقصود بھئی تو وہ وَو ساکن ہوگا پھر یا سے بدلے گا پھر اجتماع ساکنین سے گر جائے گا بھئی دمجھ میں ہے کیسے دَاعِ وَن تھا پھر کیا کیا وَو کو پھر ماقبل کسرے کی وجہ سے کس سے بدل دیا یا سے بدلا پھر یا پر زمہ سقیل تھا گرا دیا پھر کیا ہوئی یا اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا گر گئی یا اور نون تنوین میں اجتماع ساکنین نایاتو گر گئی دَاعِن بُوا اسی طرح رامیون میں تعلیل ہوئی مالانا وَدَرْ لَنْ يَدْعُوَا وَلَنْ يَرْمِيَا وَأَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ ساکن نَكَرْدَن وَلَنْ يَدْعُوَا یہاں وَلَنْ يَرْمِيَا یہاں پر یا طرف میں ہے اجیبُوا دَاعِيَ اللَّهِ دَاعِيَ اللَّهِ یہاں پر بھی یا طرف میں ہے لیکن یہاں پر اس کو ساکن نہیں کیا ساکن نَكَرْدَن اس لیے کیونکہ یا اور وہاں مضموم ہیں اور نہ مقصور ہیں ماں قبل تو ان کا مضموم یا مقصور ہے لیکن یہ خود مضموم یا مقصور نہیں تو شرائط پوری نہیں لہذا یہاں قانون جاری نہیں ہوگا بھئی چلیے بس مرنا حالہ والمراہ اللہ علم حقیقت السلام